اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں اللہ پاک آپ کو صحت اور تنرستی عطا فرمائے آج کا وہ خود پیارا عمل جو کبھی کسی نے نہیں آپ کو بتایا ہوگا اپنے پری موکل کی عمل تو بہت زیادہ دیکھیں ہوں گے لیکن اس سے آسان عمل آپ کو کبھی بینی ملا ہوگا عمل سور اخلاص کا ہے اور بہت خود بابرکت ہے جس گھر میں بھی اس پری موکل کی حاضری ہوگی آپ یقین مانیں وہ اس گھر میں سے جادو کبھی کوئی نہیں کر سکتا ختم ہو جائے گا عصیب جنات سایا جو بھی ہوگا ختم ہو جائے گا دولت پیسہ رزق بے حساب آئے گا پر جو طریقہ سمجھایا جا اگر اس میں ذرا سا بھی فرق ہوگا تو پری حاضر ضرور ہوگی لیکن ظاہر نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے آپ کی مدد تو کر جائے کرے گی لیکن پھر ظاہر نہیں ہوگی کبھی بھی تو ٹھیک سا طریقہ اس کا سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں زمزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا زمزم کا پانی جس مقصد کے لئے پیا جائے جس مقصد یا فائدے کے لئے پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو جب بھی آپ یہ زمزم پیئے اللہ سے دعا مانگے اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی دعا ہے وہ قبول ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ پری موکل کی عمل میں تمام جو ویڈیو ہیں وہ مدرسہ فاطمہ تسہرہ لیل بنات کی طرح سے پیش کی گئی ہیں استخارہ روحانی علاج کے لئے عملیات سیکھنے کے لئے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے آپ اپنی بہن سے مدد حاصل کر سکتے ہیں عامل ایک نیک رحم دل عامل بنے اور اللہ کے ولی کا رتبہ حاصل کریں ٹھیک ہے پری موکل جو ہر کام کرے انشاءاللہ تعالی بشرت جب اللہ کا حکم ہو اللہ کا حکم ہونا تو ضروری ہے نا یہ بھی اللہ کے بنائے بھی مخلوق ہے ٹھیک ہے جو ہر انسان کی مدد کرتے جیسے فرشتے مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے دن اتوار والے دن کا ہو وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہو عملیات کا وقت ہمیشہ جو انسا ہے رات کا رکھیں دب خموشی بھی ہوتی ہے اور عمل کرنے میں ایک کہتے ہیں نا عمل کرنے میں اللہ سے کلام کرنے میں ایک لذت ہوتی ہے ایک محبت ہوتی ہے تو اس لیے زکاة اس کی ایک غلاب کا پھول ہے زکاة ایک غلاب کا پھول ہے ٹھیک ہے ایک غلاب کا پھول لے کر آنا ہے آپ نے اور کھلا والائیے گا اور درود پاک ایک بار تیتیس مرتبہ سور اخلاص نماز کی پبندی ہے تحجد بھی پڑھ سکتے ہیں عمل کی تدہ تیتیس بار اب پری اور موکل جو ایک تو تیرے پری اور موکل الاد الاد ہوتے ہیں یہ کتھے ہیں ٹھیک ہے پری وہ موکل پری جو موکل کی صورت میں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے ایک سرخ رنگ کا غلاب آپ نے لانا ہے سرخ رنگ کے غلاب کو ایک سادہ صاف کاغس کے اندر اس کو لپیٹ دینا ہے لپیٹنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر سور اخلاص ایک مرتبہ پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد آخر میں کہنا ہے کہ کل ہم آپ کو بلائیں گے کل آپ حاضر ہوں گے اس کے بعد جب آپ یہ کہہ دیں کل ہم آپ کو بلائیں گے اور آپ حاضر ہوں گے تو بس پھر غلاب کو کسی ہندیری والی جگہ پر رکھ دیں سفیت کاغس میں کسی کی نظر نہ پڑے جب آپ نے غلاب کو ایک دن رکھ لیا دوسرے دن صبح دس بجے کے بعد اس کو بلکل باریک پیس لیں بلکل باریک پیس لیں تھوڑا سا پانی مکس کر کے یہ بلکل غلاب کا خود بھی پانی اس کے اندر ہوتا ہے تو بلکل باریک پیس لیں اور اس کے اندر ایک روئی کو تر بتر کر لیں تر بتر کا مطلب ہوتا ہے روئی کو اچھی طرح ڈبو دیں جو غلاب کا اتر ہوگا اس کے اندر اب آپ نے جب غلاب کا جب روئی جونسی ہے وہ جب اچھی طرح سے بھیگ جائے گی غلاب کا پانی اور پتی جونسی ہے روئی کو اچھی طرح اپنے اندر جذب کر لیں گے پھر اس روئی کو خوشک ہونے دیں دو گھنٹے کے لیے اب روئی کو جلا دیں جیسے جیسے جلائیں گے تو وہ بلکل جیسے کوئلہ ہوتا ہے بلکل ایسے بن جائے گی بلکل سیاہ ہو جائے گی روئی جل کر جب روئی جل کر سیاہ ہو جائے گی تو اس کے اندر تھوڑا سا چمبیلی کا جو آئل ہے وہ استعمال کر لیں یا کوئی بھی اسینشن آئل استعمال کر لیں پر چمبیلی کا کرے تو زیادہ بہتر ہے کرنے کے بعد ایک سیاہی بنا لیں ٹھیک ہے اب اس سیاہی سے ایک گول دائرہ ایسا لگائیں ٹھیک ہے یہ گول دائرہ لگائیں درمیان میں آپ نے پری ہی لکھنا ہے با دال ہا جیم یہ بھی لکھنا ہے اب آپ نے اس جو یہ جو دائرہ ہے جہاں پر پری لکھا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو نقش ہے اگر کسی بچے پر حاضری کر رہے ہیں یا بچے بچے کو دکھا رہے ہیں کیونکہ بچوں کی روحانیت بہت تیز ہوتے پر یہ جلدی حاضر ہو جاتی ہے ان پر ٹھیک ہے نا دس سال کی عمر کے بچے کے پر تو جلدی ظاہر ظاہر ہو جاتی ہے اگر بچہ نہیں ہے کوئی تو خود پر حاضری کا طریقہ یہ میں سمجھا رہی ہوں تو اپنی سیدھی بازو پر نقش کو باندھیں بلکل ایسے ہی بنائیے گا نقش نقش بنانے کے بعد آپ نے عمل شروع کر دینا ہے اس کے جو تیتیس بار آپ نے جو سور اخلاص پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے کاجل جو آپ نے وہ سیاہی بنائی تھی نا اتر والی سیاہی اس کے پر تیتیس مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد آپ نے یہ جو پری والا حصہ ہے نا پری والے حصے میں جب پری کا نام لکھ دیں تو یہ جو کاجل آپ تیار کریں گے نا سیاہ تو کاجل کو پھر پری والے حصے میں لگا دیں اس گول دائرے کو اس گول دائرے کو آپ فل بھر دیں بلیک کلر سے ٹھیک ہے گول دائرے کو فل آپ بھر دیں اس کو بلیک کلر سے جب آپ بھریں گے نا تو حاضری ادھر ہی ہوگی پری گی ٹھیک ہے آپ اس کو بالکل گول دائرے کو آپ بھر دیں ایسے پری والی جگہ پر اس کو سیاہی سے بھر دیں گول دائرہ لگا دیں ٹھیک ہے اس کو بھر دیں اچھی طرح اس کا کہیں سفید حصہ نظر نہ آئے جب آپ اس کو بھر دیں گے نا بھرنے کے بعد آپ نے سور اخلاص کو آپ نے جب تیتیس مرتبہ آپ نے سیاہی کے پر پڑھ کر تو اس کے پر مطلب کے لگا دیا ہے گول دائرہ بنا دیا ہے بلیک کلر کا اب آپ نے سور اخلاص کو اول اور آخر دروشیف کے ساتھ تیتیس مرتبہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں اور اس کے پر جب دم کریں گے نا پہلی دفعہ میں دوسری دفعہ میں تیسری دفعہ میں پری حاضر ہو جاتی ہے حاضر کریں نہ کہ انہیں قید کریں ٹھیک ہے اس عمل کو تین دن دہرائیں اس عمل کو تین دن دہرائیں تک کہ آپ پری خود بخود ہی آپ سے متاثر ہو جائیں اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں ہی رہنا شروع کر دیں ٹھیک ہے نا اور آپ جب بھی اس کو تین مرتبہ سور اخلاص پڑھ کے پکاریں تو وہ اس دائرے میں حاضر ہو جائیں آنکھیں بند کر کے یہ عمل کریں آنکھیں بلکل بھی آپ نے یہ نہیں دیکھنا جب تک آپ سور اخلاص اول آخر تیتیس مرتبہ دروشیف کے ساتھ دینہ پڑھ لیتے آپ نے آنکھیں کھولنی ہی نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے گا اتوار ٹھیک ہے پیر پیر والے دن بھی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوتا ہے پیر والے دن بھی بہت نایابی عمل ہوتا ہے پیر والے دن بھی حاضری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اتوار اور پیر کو ہی حاضری پھر دوبارہ آپ ان سے کروا سکتے ہیں آپ کے کسی کو جادو یا سفلیلم ہے آپ اللہ کے حکم سے سور اخلاص پڑے اور جادو اور ختم کروانے کے لئے پری کو حکم دے کہ ہمارے گھر میں جادو جتنا بھی ہے اس کو ختم کر دیں وہ ختم کر دیں گی دولت پیسہ ریزق کی کبھی تنگی نہیں ہوگی کہ وہ خود اللہ پاک کی مخلوق ایسی ہے جو ہر وقت عبادت میں رہتی ہے ہر وقت ان کو کوئی کام نہیں صرف اللہ کی عبادت صرف اللہ کی عبادت ٹھیک ہے نا تو یہ عمل ضرور کیجئے گا دیکھیں میری بات سنیں جب ہم گوشت کھاتے ہیں نا تو جب ہم گوشت کی جو ہڑییں ہوتی ہیں ان کے پر اگر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر ہم کسی کونے میں رکھ دیں تو یا کچن میں کہیں پر بھی رکھ دیں تو جنات کے لئے وہ کھانا بن جاتا ہے اور وہ جنات جو ان سے ہمارے مسلم بہن بھائی ہوتے ہیں وہ کھانا وہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے اس کھانے کے اوپر رزق آ جاتا ہے اور وہ اس رزقوں کو پھر کھاتے ہیں تو ہر جب بھی آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہونا تو اگر آپ کے گھر میں کبھی گوشت بنے تو ان کی ہڑیوں پر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر کسی بھی جگہ کسی کونے میں رکھ دیں تو یقین مانے اس گھر میں تو فاقع کشی کبھی بھی نہیں ہوتی اور یہ میرا اپنا عزمایہ ہوا عمل ہے جب بھی اللہ پاک مجھے رزق آتا فرماتے ہیں اور گوشت کی صورت میں آتا فرماتے ہیں تو جو ہڑییں ہوتی ہیں میں مدرسے میں بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں اور خود بھی یہی احتمام کرتی ہوں کہ گوشت کے پر تین دفعہ بسم اللہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے اور یقین مانے کہ بے حصہ بے رزق اللہ پاک آتا فرماتے ہیں دولت پیسے کہ تو کمی نہیں رہتی ٹھیک ہے تو یہ عمل ایک دفعہ کر کے بھی دیکھئے گا فاقہ کشی ختم ہو جائے گی بیماریاں ختم ہو جائیں گی آپ کے گھر میں وہ جو جنات ہوتے ہیں جو مسلم جو فرشتے ہوتے ہیں یا اس طرح وہ ساری بیماریاں پریشانی اپنی اوپر لینا شروع کر آپ کسی بھی پرندے کو گھر میں رکھیں جانور کو گھر پر رکھیں تو جب بھی کوئی تکریف آئے گی پہلے وہ اپنی اوپر لیں گے اور پھر آپ تک پہنچے گی ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں سورہ اخلاص بہت بابرکت ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ بسم اللہ پڑھنے کے بعد تین ملتوہ بسم اللہ پڑھے اور ایک ملتوہ سورہ اخلاص پڑھے تو یقین مانے غیب سے رزق آتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کے گھر میں بھی رزق کے دھیر لگنا شروع ہو جائیں گے اور یہ نہیں ہے جو رب ہے وہ پتھر میں جب کیڑے کو دے سکتا ہے تو آپ کو بھی آپ کے گھر میں کہیں سے بھی رزق دے سکتا ہے اور اتنا رزق کیا آپ کی سوچ ہوگی ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں رزق کے لئے بھی یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ بے حساب آپ کے پاس رزق آ جائے گا دولت پیسہ رزق جو انزہ ہے اللہ کی دین ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آب پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کہ وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھی یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ